این آرسی اور کیپ موبائل فون کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے یاد رکھئے گا یہ قوم سب سے زیادہ این آرسی کو لے کر ڈری ہوئی ہے اس لیے بھی ڈری ہوئی ہے کہ اپنے جو ہوم منشٹر ہیں وزیر داخلہ 2019 کی بات کر رہا ہوں امیش شاہ جی لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہوم منشٹر ہیں ہی نہیں پتہ نہیں اور خاص طور پر انہوں نے کہہ بھی دیا تو گھبرہات آ گئی میرے بھائی وہ مومن کبھی گھبراتا ہے کیا وہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے چھے لوگ آئے ہیں نام اگر غلط بولوں گا تو صحیح کر دیجئے گا نمبر ایک ہندو ہم اس کو یہاں کی ناغرتہ دیں گے نمبر دو کرشن یہ عیسائی لوگ جنہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا آج عمیشہ جی انہی کو پھر دوبارہ سٹیزن سٹ دینے کے لئے تیار ہیں نمبر تین سکھ لو نمبر چار جین نمبر پانچ پارسی نمبر چھے بودھسٹ اور جن کی قربانی ہے بھارت دیش کو آزاد کرنے میں ایک نمبر اور بڑھا دیئے ہوتے تو کیا عمیشہ جی کی حالت کم ہو جاتی ان کی شان گھڑ جاتی بھائی مسلم بھی ہیں کم سے کم نیچے نمبر پر رکھ دیتے ارے آپ نے نمبر پر رکھنا یا نہ رکھنا آپ کے نمبر پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے خندر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو خندر دیارے وفا کے قرید کر دیکھو ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا پورے بھارت دیش میں ہم مسلمانوں کا نام ہے کتنا زیادہ مٹانے کی کوشش ہوگی مٹ سکتے جس کو اوپر والا نہ مٹائے میرے بھائیوں انہارسی کا مسئلہ ہے گھبرارڈ بہت زیادہ ہے انہیس سو پچاسی میں انہارسی کا مسئلہ شروع ہوا آسام کے اندر اور آپ کو معلوم ہے ہم اس شادی بار بار بولتے ہیں گھس بیٹھیا گھس بیٹھیا گھس بیٹھیا اگر بھارتی کوئی سوال کر لے ہم منشتر صاحب آپ جو گھس بیٹھیا بولتے ہیں تو آپ کی بارڈر فورس کیا کر رہی تھی بارڈر پر جو فورس لگائی گئی ہے وہ گھس بیٹھیا ہی کو ختم کرنے کے لیے لگائی گئی ہے تو یہ جملہ اگر آپ کہیے گا دیش دروہی یہ جملہ جو بھی بولا دیش دروہی ہو جائے گا بارڈر پر فورس کیا کر رہی ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں خود جائے گا اور وہ گھس بیٹھیا کہاں ہیں بھائی وہ سب بھارتی ہی کہیں بھارتی ہی کہیں ہاں کچھ لوگ ہوں گے تو ہوں گے اب انگریزوں کے دور میں آسام کے اندر چائے بگان ہے آج بھی ہے تو انگریز لوگ کیا کہے تھے یوپی سے بیہار سے بنگال سے مزدور کو لے جا کر وہاں پس آئے تھے مجھا مار کے تو چلے گا وہ لوگ چائے کی چسکہ دے دیئے پہلے ہم لوگ دودھ پیتے تھے اب ہم لوگ چائے پی رہے ہیں انگریز اپنا فائدہ اٹھا کے چلے گئے تو وہ مزدور لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہیں ارے بچارے ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں تو کون کاغذ اپنے پاس رکھے گا بھائی مسلمانوں کو کتنا خوف ہے انہارسی کا انہارسی کے درسے کاغذات صحیح کیے جا رہے ہیں ضرور کیجئے اللہ کے درسے بھی گناہوں کے بھی کاغذات کو مٹائیے نیکیوں کے بھی کاغذات تیار کیجئے حفظہ باری اور سمجھ میں انہارسی کے درسے کاغذات تیار کیے جا رہے ہیں جہاں ہمیں اور آپ کو پچاس سال ساٹھ سال ستر سال زندہ رہنا ہے کتنا ڈر گھوز گیا ہے کیا معلوم کہاں اٹھا کے پھیک دیں گے سمندر میں لے جا کے پھیک دیں گے سمندر میں لے جا کے پھیک دیں گے کہاں لے جا کے پھیکیں گے ہمیں اور آپ کو بولیے کون سا کیمپ ہے بھائی آسام میں چھے کیمپ بنایا گیا ہے ڈیٹینشن ڈیٹینشن کیمپ بنا دیا گیا ہے جب نبی کے صحابہ کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک مکہ کے شیبے ابھی تعلیم میں بند کیا جا سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمرے کو پانی میں ڈبو کر اور تمام صحابہ کرام چمرے کو پانی میں ڈبو کر چوس کر تین سال زندگی گزار سکتے ہیں درخت کے پتے کھا سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو پچا سکتے ہیں تو کیا ہم اور آپ صحابہ کرام سے اچھے ہیں میرے بھائیو پوری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے ایمان اپنا مضبوط کر لیے پوری دنیا مسلمانوں کے لیے جیل ہے میں نہیں کہتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر انتی چھپن دنیا سجن المومین و جنت القافر مومین کے لیے دنیا جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے تو جنت میں ان کو رانے دیئے پٹا سال سال ساٹھ ستر سال اسی سال نبی سال سو سال اور کتنا رہیں گے اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں شیب عبی تعلیم میں شیب عبی تعلیم میں چمڑے کو پانی میں بھیگے کر صحابے کرام چوس سکتے ہیں تو اگر ہماری حالات بتر ہو گئی بھارت دیش میں تو کیا ہم اور آپ ان صحابے کرام کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتے نہیں نہیں کر سکتے کیسے مومین ہیں بھائی کیسے مومین ہیں ہم اور آپ لیکن میرے بھائی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں مومین کبھی نہیں گھبراتا وَلَا تَهِنُ وَلَا تَحْزَنُوَانْتُمُ الْعَلَوْنَنْكُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 139 گھبراؤ نہیں غمگین مت ہو تمہیں سر بلند رہو گے شرط ہے مومین بن کے رہو تو یہ واتس اپ کمپنی کے ذریعے این آر سی کا ڈر اور خوف ہمارے اندر اور بیٹھایا جا رہا ہے ڈر اور خوف پائدہ کیا جا رہا ہے اور جب بھی ڈر کو ہمارے دلوں میں ڈال دے تو ہماری زبان پر ایک ہی دعا ہونی چاہیے کونسی دعا ہے وہ حسبن اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 173 اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہی بہترین کارساز ہے میرے بائیوں کاغذات صحیح کرنے کے لئے کئی جگہ ہم ورہا بھاگے لیکن اپنا ایمانی کاغذ چک کرنے کے لئے اور صحیح کرنے کے لئے اللہ کے دربارے میں بھاگے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ سورہ نبی دعوت کتاب الویتر حدیث نمبر 13-19 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے فوراں نماز پڑھنے لگتے آج ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے ہیں پہلی فرصت میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد آئے گی آپ پورے کاغذات صحیح کر لیجئے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن آسام کے ان لوگوں کا کیا کہیے گا انیس لاکھ لوگوں میں بارہ لاکھ ہندو آگئے تو اسی کے لیے تو کیاپ آگیا ہے ٹوپی پہنا دیں گے کیاپ آئے گیا سٹیزنسیپ ایمینمنٹ بیل کیاپ پہنا دیجئے کیاپ کیاپ اس کو کیاپ بنا کے پہنا دیجئے ہو جاگا پھر بکیا چھے لاکھ کا کیا ہوگا اب سب لوگ گھبرا گیا کیا ہوگا سب کو سمندر میں اٹھا کے ہو سکتا سرکار پھیک دیں پھیک سکتی ہے پھیک سکتی ہے ارے بھائی آگ میں بھی اٹھا کے پھیکا گیا ایمان والوں کو سورہ بروچ تو اس لیے آیا ہے نا بھائی سورہ بروچ پڑھئے ذرا سورہ نمبر پچاسی ایمان تازہ ہو جائے گا پورے کے پورے کو بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا تو اگر یہاں کے بادشاہ ہمیں اور آپ کو پانی میں پھیک دیں گے میرے رب اگر زندہ رکھنا چاہے گا تو وہاں بھی ہم اور آپ زندہ رہیں مومن کبھی نہیں گھبراتا یہ ہمارا ایمان کیا معلوم کہاں ہو گیا بھائی کتنے سال زندہ رہیے گا حافظ آپ پچاس سال ساٹھ سال ستر سال کے لئے اتنی گھبرات ایمان کو پکا کر لیے اور آئیے سناتا ہوں عزت دینے والا اللہ زلیل کرنے والا اللہ قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا و تنزئ الملک منتشا و تعز منتشا و تزل منتشا بیدک الخیر انکا لا کل شئین قدیر سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھب اس کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک چھین لے اس میں ذرا غور کیا ہے جس کو چاہے ملک دے دے جسے چاہے چھین لے جب دیا ہے تو چھینے گا بھی جب دیا ہے تو چھینے گا بھی اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے یہ ہاتھ میں تو ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیوں پوری دنیا ملکے بھی اگر ہمیں اور آپ کو زلیل کرنا چاہے اور روڈ پر ہمارے لئے کارڈ نکال دے پوری میڈیا کو خرید لے لیکن جب تک میرا ربنا چاہے ہمیں اور آپ کو کوئی زلیل کر سکتا میڈیا بھی بک گئی ہے گودی میں چلی گئی ہے میرے بھائیوں ہمارے بھارت دیش کی خوبصورتی یہی ہے کہ سب لوگ بکے ہوئے نہیں ہیں میں تو پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں انڈی ٹی وی کے رویش کمار کو ایک بندہ کم سے کم ڈٹا ہوا تو ہے میں تو پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اب آپ اتراز کیجئے گا مولی صاحب پرنام بول دیئے ری بھائیہ ہم نے سلام کیا سلوٹ کیا پرنام ہندی وڈ بولا ہم تھوڑا نہ جا کے وہاں آتھا ٹک رہے ہیں میں سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں ہمارے وکیل بابری مسجد کے لئے لڑنے والے ڈاکٹر راجیب دھون کو جب تک ڈاکٹر راجیب دھون جیسے لوگ بھارت میں زندہ ہیں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت ہے انصاب پسند لوگ زندہ ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نو گیارہ دو ہزار انیس کو بابری مسجد رام لالا بھراجمان کے حق میں چلی گئی میرے بھائیو ہم نے فیصلہ ہا رہا ہے حوصلہ نہیں آ رہا گھبرانے کی ضرورت ہے اور ابھی بارہ بارہ دو ہزار انیس کو ریو پٹیشن بھی سپرنگ کورٹ نے خارج کر دیا آدھکار ہے کورٹ کو آدھکار ہے آدھکار کا استعمال کیا لیکن میرے رب کی آخری عدالت باقی ہے یہ ہے ایمان اسی کو پکا کرنے کی ضرورت ہے رونے کی ضرورت نہیں رو کر کیا کیجے گا اللہ کی قسم جتنے آنسو ہم اور آپ انارسی کے لیے اور کیپ کے لیے نکال لیں میرے رب کے دروار میں ایک آنسو نکال لیے وہ آنسو زمین پر بعد میں گریں گے رب اس آنسو کو پہلے ہی قبول کر لے گا جائیے کبھی روکے تو دیجئے اے اللہ تیرے ملک میں ہے کیونکہ ملک تیرا ہی ہے میرا رب وہ ہے کسی کو ملک دے دے کسی سے چھین لے سن لیجئے جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا دلی کی جامعہ مسجد بنائی لالقلہ بنایا آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں میرا رب کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے پردان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا جی یہ میرے رب کی کرپا ہے میرے رب نے آپ کو سکن ٹائم چانس دے دیا ہے لیکن یاد رکھئے گا جس رب نے دیا ہے وہ رب لینا بھی جانتا ہے ہٹلر کو بھی اپنی طاقت پر نشا تھا سچ میلین جوس کو مارا لیکن جب رب نے اس کا آخری وقت آنے کی گھنٹی بجائی تو خود اپنے ہاتھ سے زہر کھا کے مر گیا فیرون کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناس تھا وہ تو قتل کر دیا کرتا تھا بچوں کو میرے بھائیوں اپنے بھارت دیش میں کم سے کم ہم وراب بچے ہوا ہیں کیا ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جب ہم ایسے سخت دور سے گزر کر ایمان کو بچا سکتے تو میرے بھائیوں ہم اور آپ ابھی ایمان کو کیوں نہیں بچا سکتے دنیا نے دیکھا ہے قتل کرتا تھا سوستا تھا توتی بولتا تھا فیرون کو کوئی گھما نہیں سکتا تھا لیکن جب رب نے ان کی باری لگا دی تو ختم آج ہم اور آپ بولتے ہیں امریکہ کا کون بگاڑ سکتا بولتے نا یہ جملہ بولنا غلط ہے روس کا کون بگاڑ سکتا ہے بولنا غلط ہے اسرائیل کا کون بگاڑ سکتا ہے بولنا غلط ہے جو پارٹی ابھی رولنگ کر رہی ہے کون بگاڑ سکتا ہے جب بگاڑنے کی باری آ جائے گی تو میرے رب اکیلے سب کو دیکھ لے گا سورہ فسلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر پندرہ قوم آدھ کو اپنی طاقت پر نشا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ہمارے پاس مجاریٹی ہے بھئی چاہے وہ راجیہ سبھا ہو یا پھر لوگ سبھا ہو مجاریٹی کے بل پر ہم کوئی بھی قانون پاس کر سکتے میرے رب نے یہ محلت دے رکھی ہے جس دن ان کی گھنٹی بجے گی تو ان کی پوری بچ جائے گی وہ بجانے والا اللہ لیکن ہم تو دعا کرتے کہ اللہ ان کی نہ بجائیے خود ان کی دماغ کی بطی جلا دیجئے اب اس سے اور بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیو قوم آدھ کو طاقت کا نشا تھا رب نے کہا جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقت ہو رہا ہے یہی فرعون رب نے اس کے بارے میں کہا سورہ دخان سورہ نمبر چھوالیس آیت نمبر پچیس سے انتیس تک پڑھئے کم ترکو من جنات وعیون وزروئین ومقام کریم ونعمت کانو فیہ فاکہین قذالک ورسنا قومن آخرین فما بقتلہم السماع والارض وما کانو منظرین کتنے باغات کتنی نعمتیں بہترین محلات نعمتیں ہی نعمتیں آرائش آرام مختار کل ہر طرف ہمارا ہم جو کر دیں رب نے کہا ہم نے سب چھیل لیا دوسروں کو ہم نے دے دیا اور جب یہ دنیا سے گئے تو کوئی نہ آسمان روئے نہ زمین روئے کوئی بھی رونے والا نہ ملا نہ اسے محلت ملی میرے رب نے فرعون کے لئے بھی راستہ بنایا تھا میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کے لئے بھی راستہ بنایا تھا راستہ ایک ہی تھا لیکن جو راستہ صحیح تھا وہ نکل گئے اور جن کا راستہ ظلم والا تھا وہ کہاں چلے گئے ڈھوب گئے اس لئے میرے بھائی توحید کو مضبوط کر لیجئے یہ موبائل فون کے ذریعے این آر سی کا ڈر اڑکھو مت بٹھائیے ابھی آسام ہی چالیس سال میں حل ہی نہیں ہوا ہے پورے بھارت دیش میں لائیں گے تو کتنا پیسہ خرچ ہوگا ابھی آسام کے اندر ہیزٹیشن چل رہا ہے نارتھ اسٹ میں چل رہا ہے ناغا لینڈ میں چل رہا ہے سب لوگ نکل رہے ہیں نکلیے ضرور لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے سرکار سے مت بھیریے کبھی بھی بھیرنے کی نوبت میں مت رہیے ورنہ جیل میں چلے جائیے گا بچ کے رہیے گا بھئے آخر بس کو جلائیے گا تو بس تو ہماری ہے ٹرین کو جلائیے گا ٹرین تو ہمارا ہے روڈ کو جام کیجئے گا روڈ ہمارا ہے اگر کتنے لوگ ہسپیٹل جانے والے رہیں گے اور آپ نے روڈ جام کر دیا تو کس نے اجازت دی ہے قانونی داؤ پہ چلیے پیار سے رہیے اور اپنا ماملہ رب کے سپرد کر دیجئے قَالَ اِنَّمَا عَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِيَ الَلَّهُ سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر چھہاسی یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے رب میں نے اپنا غم اور اپنا ملال اب تیرے حوالے کر دیا ہے میرے بھائیو پھر بھی گھبرات نکال دیجئے گھبرات نکال دیجئے پوچھنا چاہتا ہوں فخر الدین علی احمد بھارت کے پرسیڈنٹ ہے چکے ہیں جانتے ہیں فخر الدین علی احمد کو بھارت کو ہم مسلمانوں نے تین پرسیڈنٹ دیئے ہیں ڈاکٹر زاکر حسین فخر الدین علی احمد اور میزائل منڈ ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام فخر الدین علی احمد آسام کے رہنے والے ہیں آپ انہارسی کے جتنے بھی کاغذات تیار کیجئے گا آسام والوں سے زیادہ اچھا آپ تیار نہیں کر سکتے ہیں یا ہو سکتا کر لے جائیں گے اگر دن دات اسی میں بھاگیں گے نماز چھوڑ چھوڑ کے تو ہاں کاغذات پورے لے کر آ جائیے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کا نام انہارسی میں نہیں ہیں سمجھے فخر الدین علی احمد بھارت کے پرسیڈنڈ آ چکے ہیں ان کے خاندان کا نام انہارسی میں نہیں ہے کیا ان کے بعد کاغذ نہیں ہوگا ارے ان کے بعد کاغذ نہیں ہوگا آپ اگر آسامیوں کے کاغذات دیکھ لیں گے تو دنگ رہ جائیں گے آپ لیکن فخر الدین علی احمد کے خاندان والوں کا نام انہارسی میں نہیں ہے سناہ اللہ نامی ایک آدمی کارگل کی لڑائی لڑے ہیں پہنتیس سال تک فوج میں رہے ہیں ان کا نام انہارسی میں نہیں ہے ارے بھائی جو فوجی لڑے بھارت کے لئے لڑے ان کا نام انہارسی میں نہیں ہے تو کیا ہمارے اور آپ کے جو کاغذات تیار ہو جائیں گے کچھ فائدہ ہو سکتا بولیے ہاں ہوگا کہیں تیار ضرور کیجئے مولی صاحب یہ نہیں کہیں گے کاغذات مت بنائیے بنا کے رکھئے ضرور لیکن رب کو بھی سناتے رہیے رب آپ تیرا ہی سہارہ ہے سپرنگ کورٹ سے بھی تو ایسا فیصلہ ہو گیا اب آخری تیری عدالت باقی ہے تو میرے بھائی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ موبائل فکٹری ہمیں اور آپ کو زیادہ گھبرا رہی ہے ایک نقصان میں نے یہ کہا گھبرات کو نکال دیجئے جو نصیب کا لکھا وہ ہوگا ایک تو ابھی گھبر آ رہے ہیں پھر جب کوئی مسئلہ ہو جاگا تو یہ ہو جاگا آپ کو معلوم ہوگا تین سال تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شیوے ابھی تعلیم میں تھے وہ جگہ پہ قید تھے اور خانہ کعبہ میں معاہدہ لکھا ہوا تھا میرے رب نے اس معاہدے کو چاٹنے کے لئے کس کو بھیج دیا کیڑے کو بھیج دیا پورا کیڑا جو ہے اس معاہدے کو چاٹ گیا ختم ہو گیا معاہدہ تو کیا میرا رب اس قانون کو ختم نہیں کروا سکتا ہے ارے ختم نہیں کروا سکتا ہے اس کا مطلب ہم اور آپ کتنے کمزور ہیں گئے بھائی ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا بھائی اس لئے میرے بھائیوں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے کاغذہ صحیح کر لیے